السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب میرا ایک مسئلہ تھا کہ کاروبار میں ایک چیز کا جو ریٹ ہے نہ وہ تائے رہتا ہے سمجھو پاسو روپہ تائے رہتا ہے بیچتے وقت کیا وہ ارادہ بدل کے ساڑھے پاسو میں بھی بیچ سکتا ہے پاسو پچاس میں ہوگا رہا جی شیخ خصد سوال کیا ہے سوال یہ ہے شیخ کہ کسی ایک چیز کی رقم فکس ہے جیسے پانسو روپے اس کی رقم فکس ہے تو کیا بیچنے والا اس کو ساڑھے پانسو میں بیچ سکتا ہے بلکل اس وقت تک بیچ سکتا ہے جب تک حکومت کی طرف سے یا جو ملک کا نظام ہے اس نظام کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اور کشٹمر کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے جھوٹ بول کر کے جیسے وہ بولے کہ بھائی یہ جو میں ساڑھے پانسو یا چھے سو کا بیچ رہا ہوں آپ کہیں بھی چلے جاؤ اس کا یہی ریٹ ہے تو اگر وہ جھوٹ بول کر کے بیچ رہا ہے تب تو جائز نہیں کیونکہ دھوکہ ہو گیا کہ اگر سامنے والے کو کوئی دھوکہ نہیں دے رہا ہے دو ترفین دونوں پارٹیاں راضی ہیں تو وہ بیچ سکتا ہے جتنے میں چاہے وہ بیچ سکتا ہے سامنے والا جتنے میں چاہے خرید سکتا ہے اگر اس کو دھوکہ دے رہا ہے جھوٹ بول کر کے تب یہ جائز نہیں ہوگا جھوٹ بول کر کے اس کو زیادہ قیمت لے لیا اور بعد میں خریدنے والے کو پتا چلا تو خریدنے والے کو اب اختیار ہوگا چاہے تو اس کو کینزل کر سکتا ہے شریعت نے اسے اختیار دیا اور دوسری شکل یہ ہے کہ اگر حکومت نے نظام نے ملک کے قانون نے ریٹ فکس کر رکھا ہے کہ اتنے سے زیادہ میں بیجنے کی اجازت نہیں ہے تو وہاں پر بھی بیج نہیں سکتے جس کو فقہ کی اسطلاح میں تسعیر کا مسئلہ کہا جاتا ہے یعنی ریٹ فکس کر دیا ہے اگر قانون نے تو اسے زیادہ میں نہیں بھی سکتے جی جزاک اللہ و خرید